بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب کو پوری رات سونے نہیں دے گا رات سوتے وقت یہ ایک کام کر لیں محبوب سے جان چھوڑوانا مشکل ہو جائے گی اگر آپ اپنے محبوب کے لیے راتوں کو سو نہیں پاتے اس کے لیے ترپتے رہتے ہیں اور آپ کی ترپ کا آپ کے محبوب پر کوئی اثر نہیں ہوتا آپ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ اس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرے آپ چاہتے ہیں جیسے آپ اس کے لیے ترپتے ہیں ویسے ہی وہ شخص بھی آپ کے لیے ترپے لیکن وہ شخص خودگرز ہے وہ شخص مغرور ہے وہ شخص سخت دل ہے پتھر دل ہے آپ کی محبت کا آپ کے جذبات کا اس شخص پر کوئی اثر نہیں تو انشاءاللہ آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گا اس کو کرنے کے بعد جیسی حالت اب آپ کی ہے اس سے بتر حالت آپ کے محبوب کی ہو جائے گی خصوصاً بالخصوص وہ شادی شدہ خواتین جن کے شوہر ان سے ہر وقت لڑائی جگرہ کرتے رہتے ہیں جن کے شوہر اپنی بیویوں کو مارتے پیٹتے ہیں طلاق کی دھمکیاں دیتے ہیں وہ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ آپ کے شوہر آپ سے اتنی محبت کرنے لگیں گے کہ آپ نے اتنی محبت کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا ایک دم سے جب کوئی انسان بدل جاتا ہے تو وہ اللہ کا بڑا ہی خاص کرم ہوتا ہے لیکن ہم نے بعض اوقات ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو کہ ساری زندگی بیویوں کو مارتے بیویوں کو گالیاں دیتے بیویوں سے لڑائی جگرہ کرتے گزارتے ہیں جب ان کی اولاد جمان ہو جاتی ہے تب بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اور بعض اوقات تو ہم نے ایسے لڑکیاں ایسے لڑکے دیکھے ہیں جو کسی سے بے پناہ محبت کرتے تھے لیکن اپنی محبت کا اظہار کرنے کے باوجود بھی انہیں ان کی محبت نہیں مل سکی تو وہ اپنی زندگی کو شادی کیے بغیر ہی گزار دیتے ہیں تو خدارہ ایسے واقعات سے بچنے کے لیے ایسے لمحوں سے ایسے وقت سے بچنے کے لیے آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گا آپ نے وہ عمل کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی یہ عمل ایک ہی رات میں اثر دکھا دے گا اور آپ کی سوچ سے بھی زیادہ یہ اثر کرے گا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے بہت سے وظیفے کیے بہت سے عملیات کیے لیکن اس شخص پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یہ الفاظ پریں انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا رات کا وقت جو ہوتا ہے اس میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جو کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اور رات کے وقت میں تمام مخلوقات نیند میں ہوتی ہیں سوئی ہوتی ہیں اور اسی لیے اس وقت میں جو بھی عمل کیا جاتا ہے اپنے اندر زیادہ طاقت رکھتا ہے آپ اگر اپنے شوہر کے لیے بیوی کے لیے منگیتر کے لیے یا محبوب کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو انشاءاللہ جس مقصد کے لیے کریں گے آپ کو اپنے مقصد میں کامیابی مل جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے رات کے وقت باوضو ہو کر جس جگہ پر سونا ہے اس جگہ پر بیٹھ کر اس عمل کو کرنا ہے خواتین اپنے خاص آیام میں نہیں کر سکتی آپ نے کیا کرنا ہے اپنی دونوں بازو پھلا لینی ہے جیسے کسی کو گلے مننے کے لیے ہم اپنی باہیں پھلاتے ہیں ویسے پھلا لینی ہے اور آپ نے تصور اس شخص کا رکھنا ہے جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں جس کی راتوں کی نیندیں حرام کرنا چاہتے ہیں جس کے دل میں محبت کی طرف پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور کرتے ہوئے آپ نے یہ کلمات پرنے ہیں انفجار الحبی فی القلبی حب البدل انفجار الحبی فی القلبی حب البدل یہ الفاظ آپ نے ایک مرتبہ پرنے ہیں پھر اس شخص کا نام پکارتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو بند کر لینا ہے مٹھی بند کر لینی ہے پھر آپ نے نام لینے کے بعد آنکھیں بند کرنی ہے اور اس شخص کو حکم دینا ہے کہ آپ کے پاس چلا آئے پھر آپ نے اپنے مٹھیوں کو کھول دینا ہے ایسے ہی باہیں پھلائے ہوئے ایک مرتبہ پھر آپ نے یہ الفاظ پرنے ہیں اور آپ نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب کا نام پکارنا ہے اور اپنی مٹھی بند کر لینی ہے دونوں اور اسے حکم دینا ہے کہ وہ آپ کے پاس چلا آئے اسی طرح سے آپ نے اکیس مرتبہ یہ الفاظ پرنے ہیں اکیس مرتبہ آنکھیں بند کر کے اس شخص کا نام پکارنا ہے مٹھی بند کرنی ہے اور اسے اپنے طرف بلانا ہے انشاءاللہ جب اکیس کی تعداد مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی وہ شخص ایک ہی رات میں آپ سے رابطہ کرے گا اور آپ کی طرف لوڑ کر چلا آئے گا اگر آپ سے جتنا بھی ناراض ہے انشاءاللہ مان جائے گا اور اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا اور ہمیشہ آپ سے محبت کرتا رہے گا اللہ تعالی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے پیارے دوستو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ